بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم مفیز پروگیسی مادر سکول ٹوڈیو سٹارڈ ایکسرسائز ٹری پائنٹ سکس پریویس ایکسرسائزز کے اندر ہم لوگ نے ڈیفرنٹ میتھڈ پڑھے تھے آج کی جو ہماری ایکسرسائز ہے اس میں بلکل ڈیفرنٹ میتھڈ ہے ہمارے پاس ایکویشنز ٹائپ دی ہوئی ہیں ریشو پروپورشنز فارم میں تو ہم نے ہم نے کی مہترز پڑھ تو اللہ کیاتھ guys Spencer اس کے اندر پوپورشنز بھی کیاشنز ٹائپ دی ہوئی ہیں اس کے اندر پوپورشنز بھی یوز ہوں میں ریشو بھی ریشو بھی وای ریشنز體 اس کے اندر پوپورشنز ہمی ایکسرسائز دائمٹ کو ہم ریشو جانے ،و اور sorcerی اور انہر پروریو کریں کہ ایف ایر بنیک lessons پلپورشنز ایکسرسائز و سٹری ریشو دی then a b c d not equal to zero then show that this equation proportionality کے equal جو equalities دی ہوئے ہیں conditional equalities وہ اس equal اس کے equal ہے یعنی right side left side کے equal کرنی ہے but method کون سا use کرنا ہے k method اب k method ہوتا کہ ہے ہم نے کیسے use کرنا ہے ہمارے پاس کیا ہوگا if a ratio b is equal to c ratio d is a proportion یہ ہمارے پاس proportion ہے then putting each ratio equal to k تو ہم نے اس ratio کو کس کے equal put کرنا ہے k کے تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ a ratio b ہے آپ solution کے طرف آتے ہیں a ratio b ہے اس کو میں نے a اور b کی فارم میں لکھ دیا equal to c ratio d ہے اس کو میں نے c اور d کی فارم میں لکھ دیا میں آپ کو پھرس لیکشن میں بتا چکا ہوں اب اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس فارم دی ہے ایکوال to k کریں b کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو میرے پاس b کی a value ہوا گئی ہے similarly c اور d کو equal to k پٹ کریں تو c اور d کی میرے پاس c کی value یہ d cross ملٹیپلائے ہوگا تو یہ آ جائے گی a اور c کی value میں نے find کر لیا اب میں نے کیا کرنا میں نے پہلے left side اٹھانی ہے اس میں یہ a اور c کی value put کروں گا similarly میں right side اٹھاؤں گا اس میں اور a c کی value put کروں گا اور میں نے left اور right کو equal لے کے آنا ہے تو left right side میں نے پہلے اٹھائی تو اب آپ دیکھیں مہارے پاس کیا ہے 4 a minus 9 b اور 4 a plus 5 b تو میں نے a کی value میرے پاس کیا b put a is equal to b اب دیکھیں میں نے a کی جگہ b minus 9 b اسی طرح کیونکہ میرے پاس b کی value نہیں تھی صرف a کی تھی اسی طرح a کی جگہ b k plus 9 b اسی طرح similarly c کی جگہ میں نے d put کر دیا اور minus 9 b same as it is similarly 4 d k plus 9 d same as it is یہاں پہ c کی value میں نے put کروائی اور یہاں a کی value میں نے put کروائی اب دیکھیں میرے پاس اوپر دونوں میں کیا common آ رہا ہے b میں نے b common نکال لیا میرے پاس یہاں پہ رہ گیا 4 k minus 9 کیونکہ b common تھا بہر چلے گئے ان دونوں میں بھی b common ہے b بہر آ گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا رہ گیا 4 k plus 9 اور یہاں پہ similarly یہاں پہ ہمارے پاس کیا common آ رہے d common آ رہ آگیا 4 k minus 9 اور 4 k plus 9 اور رائٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس کیا آگیا 4 k minus 9 4 k plus 9 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس رائٹ سائیڈ لیفت سائیڈ کے ایکول ہے گیا ویس can say that left سائیڈ سائیڈ is equal to رائٹ سائیڈ سائیڈ سیمیلرلی آپ نے اس نیکس قویسچن کا میں نے اس کا اگلا پارٹ اٹیمٹ کرتا ہوں اکسرسائز 3.6 کا نیکس پارٹ کہیں اس میں بھی آپ کے پاس 2 سائیڈ گیون ہیں آپ لوگوں کے پاس دی ہوں یہ ریشو پروپوشن کی فارم میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ریشو بی اور سی ریشو اس کو ایکول کے ایکول کر لیا یہاں پہ اے کی بی سے ملٹیپلائی کروایا بی کے سی کی ویلیو نکالنے کے لیے دی سے ملٹیپلائی گیا اے اور سی کی ویلیو آگی سی جیسے ابھی میں نے آپ کو کافی دیٹیل میں سمجھایا آپ نے اس کو فالو کرنا اور ان کو سول کرنا دیکھیں آپ کے پاس لیفٹ ہنڈ سائی پہ سک س مائنس فائف بی اب آپ دیکھیں اے کے بی کے پہ پہ کروا دیا اور بی اے کے جگہ بی کے اور بی اس اے ہمارے پاس سی کے دی کے تو یہاں پہ سی ہے وہاں پہ دی کے اور دی کے پہ کروا دیا اور دی اسی طرح ان دونوں میں بھی آپ دیکھیں آپ کے پہ بی کومن آگیا یہاں پہ دی کومن ہے یہاں پہ بی کومن ہے بی بی سے کینسل ہو گیا یہاں پہ دی دی سے کینسل ہو گیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس آگیا 5 کے 6 کے پر 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 دیکھ سکتے ہیں یہ کو بھی آپ دیکھ لیں میں ایک اور اس کا پار سول کر دی تو اس میں ہے ہی پر سکتے ہیں میں آپ کے پاس سکتے ہیں پار میں سکتے ہیں ریمیننگ 2 3 آپ نے خود کرنے ان ہی کو فالو کرتے ہوئے یہ آپ کی بہت ایسی ایکسی سائزز تھی 5 ہوگی 6 اور 7 یہ آپ سکتے ہیں کہ a اور c d is equal to k اور a is equal to b c is equal to d k left hand side ہمارے پاس کیا ہے آپ ریشو کی فارم میں پڑی ہوئی یا آپ اس کو فارم میں بنا لیں یعنی میں آپ بتایا تھا ریشو کی فارم میں آپ اس کو آور کی فارم میں لگ سکتے p into a plus b plus q b ratio divided by p c d plus q d وہ آگیا اور right side پہ ہمارے پاس a ratio c ہے تو a over c a is equal to b c is equal to d a k b k plus b c k d k d d d b same as it is ab آپ دیکھیں ان دونوں میں کیا common آرہ b to k plus one رہ گیا here q plus b same as it here common are d to here k plus one r a plus q d 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 common آگیا تو بی میں نے common نکال لیا یہاں پہ کیا رہا ہے کہ k plus one plus q اور اس سارے میں کیا common ہے یہاں پہ بھی آپ کے پاس d آ رہا ہے یہاں پہ بھی d آ رہا ہے d common نکل لیا ہے یہ رہ گیا p into k plus one plus q اب آپ دیکھیں k plus one plus q ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی آپ کے پاس p تھا جب آپ نے b common نکال لیا تو p رہ گیا p into k plus one plus q p into k plus one plus q یہ ایک دوسرے کے ساتھ cancel ہو جائے گا سارا یہاں پہ کیا رہ گیا b اور d similarly ہم right side کو solve کرتے ہیں right side میں آپ ہمارے پاس دیکھیں کہ کونسی value given ہے a ratio c a over c is equal to c کی value given ہے dk اور a کی value ب کے تو a کے جگہ b کے اور c کے جگہ dk تو k سے cancel ہو گیا تو یہاں پہ b ہمارے پاس کیا آگیا right side پہ b کے تو b over d اور b over d same آگئے so we can say that left end side is equal to right end side تو یہ آپ کا answer آگیا اب ہمارے پاس next question number two ہے same as it is question number one کی طرح یہ اس کے remaining جو two اور three part ہیں آپ نے اسی انھی questions کو دیکھتے ہو ایسے ہی سیمپل solve کرنے ہیں as a note آپ نے solve کرنے ہیں یا آپ نے copy بھی اس کو solve کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ کو یہ check بھی کریں گے تو question number two ہمارے پاس start ہو گیا question two بھی آپ کے پاس question number one کی طرح یہ ہے just اس میں تھوڑا سا فائد یہ ہے کہ یہاں پہ وہاں پہ a b اور c d تھے یہاں پہ e over f بھی آگئے ہیں ایک آپ کے پاس بڑھا دی گئے a over b c over d e over f then showed at کیا show کرنا ہے کہ left equal to right ہے تو میں نے وہ a over b c over d e over e is equal to x equal to k میں نے k method apply کیا k method کے according a کی value find کی a is equal to b k c is equal to d k e is equal to f k one by one آپ اس کو equal رکھیں multi cross multiply کروائیں آپ کے پاس یہ value آتی جائیں گی a کی بھی نکلائی c کی بھی اور e کی بھی اب آپ اپنے questions کی طرف آئیں a over b پہلے میں left hand side اٹھاتا ہوں a over b a over b میرے پاس just یہ ہے اور یہ میرے پاس right hand side ہے a over b a کی value کیا ہے b کے تو میں نے a کی جگہ b کی پوٹ کروا دیا ڈوائیڈے بھی similarly یہاں پہ c sorry میں اس کو b b کو cancel ہوگا میرے پاس کیا رہ گیا کہ اب میں right side کی طرف آتا ہوں a is equal to k تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ left hand side is equal to right hand side تو یہ ایک questions میں اس کو solve کر لیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو یہ مزید آسانی ہو کوئی problem نہ ہو آپ کو similarly میرے پاس value given ہے a is equal to b کے میں نے k method کے according نکالی ہے c is equal to d کے اور e is equal to f کے left hand side میں اٹھا رہا ہوں میرے پاس a ہے a کی value کیا دیئے ہوئے b کے میں ایک ہی جگہ پہ b کے پوٹ کروا رہا ہوں b کے into c کی value کے اے d کے تو میں یہاں پہ d کے پوٹ کروا رہا ہوں divided by b اور d کی value نہیں ہے تو یہ as it is رہے گا plus c کی جگہ پہ آگیا d کے اور e کی جگہ پہ آگیا آپ کے پاس plus f کے یہاں پہ آگیا d اور f plus e کی جگہ پہ میں لکھ دیتا ہوں f کے اور ساتھ ہمارے پاس کیا ہے e کے بعد a تو b کے یہاں پہ آگیا f اور b اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں b b سے اور d d سے کٹ گیا k k سے ملٹیپلائے ہوا تو k سکیئر plus یہاں پہ بھی d f d f سے کٹ گیا k سکیئر اوکے اور یہاں پہ بھی f b f b سے کٹ گیا تو plus k سکیئر تو تینوں کو ایڈ کریں تو کیوں ہوتا ہے 3 k سکیئر تو یہ left side آگی similarly آپ right side b کو solve کر سکتے ہیں a کی value up put b a کی جگہ میں b کی value put کروں گا to b square k square اور b square plus c کی value put د square k square اور d square c کی جگہ divided by f square تو b b سے یہاں پہ d d سے cut گیا اور f square f square so میں پھرے پاس کیا آگیا k square plus k square plus k square تینوں کو آپ add 3 k square so you can see that آپ کے پاس 3 k square left میں بھی right میں بھی ہے تو آپ کہ left hand side equal to right hand side 6 کو k method apply کر کے تو in shayla next exercise 3 point 7 ہم start کریں جو کہ chapter 3 last exercise ہوگی thank you so much for watching